اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم سی اس اس فیزکس پارٹ ٹو الیکٹیسٹی اور نگنٹیزم جو پارٹ ٹو کا پورشن ہے ہنڈرڈ مارکس کا وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں آج ہم پہلا ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے تو ایک ریدم کے ساتھ ہم اپنا کمپلیٹ سلیبس کور کریں گے انشاءاللہ سلیبس میں سامنے ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے پارٹ ٹو میں تو پارٹ ٹو میں میکینکس کا پورشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ ہم انشاءاللہ سٹیڈی کریں گے اور اس کے بعد فلویڈ میکینکس بھی امپورٹنٹ ہے تھرڈ میں جو ہمارے پاس ہے ویوز کا پورشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور تھرمو ڈائنمکس سے کچھ ٹاپک سم کریں گے تو مین یہ ہے کہ جو چیزیں بار بار پیپر میں ریپیٹ ہو چکی ہیں جن کی ایگزامینر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے ہم وہ ٹاپک ادھر کریں گے ایک سریز میں ہوں گی تو ہم پورا اپنا جو سلیبس ہے وہ کور کریں گے تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں الیکٹر فیلڈ ڈیو ٹو پوائنٹ چارجز دیکھیں یہ لیکچر آپ کے لیے ڈیمو ہوگا آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور آپ کو اگر لگے کہ کیا یہ میٹیریل جو ہے اس لیول کا ہے تو پھر آپ چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جس کو ضرورت ہے اس تک یہ بات پہنچ سکیں اچھا لی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ورڈ بائی ورڈ الیکٹر فیلڈ دیکھیں سٹوڈنٹ ہم پہلے تو الیکٹر فیلڈ کو ڈسکس کریں گے میں زیادہ بیسک پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو بندہ سیسس کی فیزک ساپٹ کر رہا ہے تو اس کا کامز کم بیک گرونڈ جو ہے وہ بی ایسی تو مست ہوگا ٹھیک ہے لیکن میں اس کو ڈیل کرنے کوشش کروں گا اس کے بعد دیو ٹو پوائنٹ چارجز اب دیکھیں اب یہ جو پوائنٹ چارجز ہے یہ 2012 میں ایک نمبر کا پوچھا جا چکا ہے سیسس کی پیپر میں اس کو دیکھیں گے سب سے پہلے تو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ what is electric field دیکھیں سٹوڈنٹ الیکٹر فیلڈ کی جہاں تک بات ہے سٹوڈنٹ نہیں بلکہ فیلوز سٹوڈنٹ ایف ایسی کے ہیں آپ تو فیلوز ہیں دیکھیں الیکٹر فیلڈ اب اس میں الیکٹر فیلڈ سے کو completely describe کرنے سے پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ فیلڈ کیا ہوتا ہے آپ سارے اس سے جو ہے وہ مراحل میں مراحل میں پہنچ چکے ہیں کہ آپ teaching سے بھی بالکل منسلک ہوں گے تو یہاں teaching کا جو method میرا ہے اور جو آپ کا ہے ذرا compare کیجئے گا اور اگر مجھ میں کوئی خامی ہے تو آپ مجھے selection بھی دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں دیکھوں گا کہ فیلڈ کیا ہوتا ہے دیکھیں اور اس topic کی جو notes ہیں وہ میں ویسے آپ سے share کر دوں گا تاکہ یہ در میں زیادہ notes نہ مجھے بنانے پڑیں تاکہ جو باتیں ہم conceptually سمجھنے والی ہیں وہ یہاں پہ discuss کریں گے notes میں at the end آپ سے share کر دوں گا دیکھیں نہیں تو سب سے پہلے میں دیکھوں گا فیلڈ کیا ہوتا ہے فیلڈ کو میں ایسے سمجھاؤں گا آپ کو کہ یہ ایک ایسا region ہے فیلڈ کیا ایک ہے فیلڈ ایک region ہے ایک ایسی boundary ہے فیلڈ کیا ہے ایک region ہے ایک boundary ہے ایک ایسا circle ہے ایک ایسا دائرہ ہے جس میں آپ اکلیر نظر آ رہے ہیں ایک ایسا region ایک ایسی boundary ایک ایسا circle جس میں کوئی جسم کسی دوسرے جسم پر اپنا influence ظاہر کر سکتا ہے کیا مطلب بہت ہی basic level سے میں یہ اس topic کو اٹھاؤں گا دیکھیں let's suppose یہاں پہ میرے پاس کوئی piece of magnet ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں magnet کے دو پول ہوتے ہیں ایک نارت ہوتا ہے اور ایک سعوت ہوتا ہے اگر آپ اس کو اس level سے اٹھائیں گے تو آپ کو لکھنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی اب دیکھیں تو میں نے کیا کیا کہ یہاں پہ یہ میرا piece of magnet پڑا تھا یہاں پہ یہ کیا پڑا تھا میرا piece of magnet تھا یہاں پہ لاکہ میں نے کوئی iron کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھ دیا ہے یہ کیا ہے piece of iron ہے یہ کیا ہے piece of iron اب ہوا کیا کہ میں نے دیکھا کہ اس magnet کا جو ٹکڑا تھا یہ جو magnet تھا اس نے اس iron کے piece کو اٹھیکٹ نہیں کیا تو میں میرا سوچ میں پڑ گیا ہم نے تو یہ پڑ رکھا ہے کہ جب magnet کی قریب iron کا ٹکڑا لائے جائے تو اٹھیکٹ لیکن یہ تو اٹھیکٹ نہیں کر رہا اچھا تو پھر میں اس ٹکڑے کو تھوڑا آگے لے آیا پھر شاید کوئی یہ پرابلم ہو یہاں پہ بھی اس اتنا خاص اس نے اٹھیکٹ نہیں کیا پھر میں اس ٹکڑے کو یہاں لے آیا اور میں نے دیکھا کہ اس ٹکڑے پہ جب یہ یہاں پہنچا تو اس کی اوپر ایک اٹھیکٹریکشن کی فورس لگنا سٹارٹ ہو گئی تو میں یہ سوچنے بیٹھ گیا میں نے کیا کیا میں یہ سوچنے بیٹھ گیا کہ آخر اس اٹھیکٹریکشن کے پیچھے وجہ کیا ہے بھئی یہی اٹھیکٹریکشن تھوڑی دیر پہلے نہیں تھی جب یہ تھوڑا سا اس سے پیچھے پڑا تھا لیکن ایسا کیا ہوا اس کے ساتھ ایسا کیا پھول لگ گیا اسے کہ جیسے یہ یہاں پہ آیا تو اس میگنٹ نے اٹھیک کرنا سٹارٹ کر دیا اس کا مطلب یہ ہے میں نے کافی سوچا اور مجھے آنسر کیا ملا آپ بھی سوچیں آنسر کیا ملا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میگنٹ کے سراؤنڈنگ میں ایک دائرہ ہے ایک سرکل ہے ایک بانڈری ہے ایک ایسا ریجن ہے جس میں یہ کسی اور پر اپنی فورس ہے لگا سکتا ہے اور اگر کوئی بارڈی اس سرکل سے باہر ہوگا تو یہ اس پہ اپنی اٹھیکشن کی فورس نہیں لگائے گا بات سمجھ پائے ہیں اور یہ جو پھر اب اس کا ریجن ہے اس میگنٹ کا جو ریجن ہے اس میگنٹ کو ریجن کو بولتے ہیں میگنٹ کے فیلد یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کیا لکھیں گے اس کو میگنٹ کے فیلد تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ فیلد ایک ایسا ریجن ایک ایسی بونڈری ایک ایسی ایسا سرکل ایک ایسا دائرہ ایک ایسا علاقہ جس میں رہتے ہوئے کوئی جسم دوسرے جسم پر اپنا انفلونس ظاہر ہے کر سکتا ہے یہاں تک بات انڈرسٹینڈ کیا آپ نے دیکھیں ابھی اگزیمپل تو اور بے بہا ہے آپ اس کی میگنٹ کی لے لیں آپ ارث کی لے لیں کہ ارث جو ہے وہ خاص لیول تک ہر باڈی کو کھینچ لیتی ہے لیکن جب کوئی باڈی سپیس میں چلا جاتا ہے ارث اس پر اپنی گریویٹیشن کی فورت اتنی نہیں لگاتی کہ وہ جسم واپس آسکے زیرو ہم نہیں مانتے اتنی نہیں لگاتی کہ وہ واپس آسکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ریجنز اس کی بونڈری سے باہر چلا گیا تب بھی اس نے اس کو کھینچنا تقریباً چھوڑ دیا نیرلی دیکھیں اس طرح آپ سن کی اگزیمپل لے لیتے ہیں کہ ہماری یونیورس اتنی بڑی ہے اور سن ہمارا صرف آٹ یا نو آٹ پلینٹس کو لے کے بیٹھا ہے نو ان دس میں کی بھی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا مطلب ہے کہ اس کا کوئی فیلڈ ہے سن کا بھی فیلڈ ہے ارث کا بھی فیلڈ ہے اس میگنٹ کا بھی کوئی فیلڈ ہے آپ اگزیمپل لے لیں میں اپنے سٹوڈنٹس کو اگزیمپل دیا کرتا ہوں کہ جب ہم بچپن میں کھیلتے تھے ایک گیم ہوا کرتی تھی جس کو باندھر قلعہ بولتے تھے کہ ہم نے یہاں پہ جو ہے ایک سرکل لگا دیتے تھے اور اندر ایک مرد مجاہد کھڑا ہو جاتا تھا تو جو سرکل میں سے کسی کو سرکل کے اندر وہ پکڑ لیتا تو اس کا مطلب ہے اس کی باری اس پہ دوسرے پہ کنورٹ ہو جاتی تھی تو بہرحال ہم چلتے ہیں الیکٹف فیلڈ کی جانب دیکھیں اب فیلڈ کو تو ہم نے دیکھ لیا اب سیمپل بات کس کی رہ گئی الیکٹرک کی کس کی رہ گئی الیکٹرک کی تو اس کا الیکٹرک کا ورڈ جہاں بھی آئے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چارجز الیکٹرک کا مطلب کیا ہوتا ہے چارجز الیکٹرک سے کیا بنتا ہے الیکٹرک سے کس کی وجہ سے ہوتی ہے کرنٹ اور کرنٹ کیا ہے چارجز ہیں اس کا مطلب یہ ہیں چارجز ساتھ کھڑا فیلڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چارج ہوگا اس چارج کے ارد گرد کوئی علاقہ ہوگا جہاں تک وہ چارج کسی دوسرے چارج کے اوپر اپنی فورس ہے لگا سکے گا اور وہ جو ریجن ہے اس چارج کے ارونڈنگ اس کو بولیں گے اس ارونڈنگ میں اس کو بولیں گے الیکٹرک فیلڈ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ پائے ہوں گے الیکٹرک فیلڈ تو الیکٹرک فیلڈ کی دیفنیشن کیا ہوگی کہ it is a region or a boundary around a charge around a unit positive charge in which جس کے اندر رہتے ہوئے it can exert یہ لگا سکتا ہے کیا its electrostatic force its electric force بھی بول سکتے ہیں کس پہ on and other جانبا سکتا ہے تسٹرک فیلڈ یہ تسٹرک فیلڈ میں ایک لے کے آیا اس تسٹرک فیلڈ کو اس نے کھینچنا شروع کر دیا sorry repel کرنا شروع کر دیا کیونکہ تسٹرک فیلڈ کے بارے میں آپ کو دو باتیں بتا دوں ایم سیکیوڈ میں پوچھ جا سکتی ہیں یہ جو تسٹرک فیلڈیشن کیا ہوگی ہے کہ ٹیسٹ چارج ہمیشہ پوزٹیو لیتے ہیں دیکھیں اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی لوہے پہ لگیر ہے کہ ہم نے پوزٹیو لے نہیں ٹیسٹ چارج ہم پوزٹیو مانتے ہیں کیونکہ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ ہمیشہ پوزٹیو ہی لیا جاتا ہے ایک convention بن چکی ہے اس لیے otherwise ایسی بات نہیں ہے ہم نیگیٹیو بھی لے سکتے تھے تو یہ اس میں تھوڑا یہ ہے کہ ہمیں جتنے ہم calculation کرتے ہیں یا کوئی experiment کرتے ہیں تو ہمیں آسان ہی ہوتی ہے اس لیے ہم لیتے ہیں کیونکہ اس سے فیلڈ لائنز باہر نکلتی ہیں پہلی بات دوسری بات یہ جی پہلی بات کہ یہ ہمیشہ پوزٹیو ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویری سمال ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ویری سمال ویری سمال کیوں ہوتا ہے ایچکی آر کی بک میں بک میں لکھا ہے ایسی بات ہے نہیں ہے یہ سمال اس لیے ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ اپنا فیلڈ کریئٹ کر کے اپنا influence اس پہ ڈالنا شروع کر دیں ویری سمپل اگر آپ کو سمجھاؤں تو یہ ہیں پرائم منسٹر صاحب اور یہ کوئی آپ کا جو ہے وہ کانسٹیبل ہے پولیس مین ہے پولیس مین کو اگر آپ پرائم منسٹر کے یا کسی وفاقی وزیر کے اختیارات دے دیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے آنکھیں نہیں دکھائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ چھوٹا ہے پہلی بات دو باتیں آپ نے یہ دیکھ لیں یہ ہم نے positive charge دیکھا اور test charge جو اس کے influence میں آیا اسی نے اس پر force لگانا شروع کر دی جہاں سے force لگانا سٹارٹ ہوئی وہ آپ کی بات کہاں تک پہنچ گئی electric ہے فیل تک ٹھیک ہے ہم اب discuss کرتے ہیں تھوڑا سا point charge کو یہ میں نے ایک base بنائی ہے اور یہ میں آگے انشاءاللہ move کروں گا تو چاہتا یہ ہوں کہ جو بات کی جائے وہ بات دل تک پہنچے ٹھیک ہے تو یہ point charges اب یہ point charges point کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے چوزے point charges یہ کس بلا کا نام ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں point کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا سا point کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے یہ point لگا دی میں نے point کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چارجز اب اس کی physics میں یہ کتنے چھوٹے ہوں بھائی دیکھیں نا ہم charges کی بات تو کتنے چھوٹے ہوں بھائی یہ کہتا ہے let's suppose آپ کے پاس یہ دو charges ہیں ٹھیک ہے یہ دو charges ہیں اور ایسے پڑے ہیں یہ ایک charge کیوں one ہے اور ایک charge یہ کیوں two ہے کہتا ہے ہم ان charges کو point charges تب مانیں گے پھر سنیں ان charges کو point charges تب مانیں گے دیکھیں ایک تو ان کے مرکز سے سینٹر سے یہ بنے گا radius اس کا بھی اور اس کا بھی یہ radius اور ایک ہی ہوگا ان کا درمیانی distance اس کو میں d کہہ دیتا ہوں اور radius کو میں r کہہ دیتا ہوں کہتا ہے کہ these charges will be considered as point charges کب only when کب when are جو ہے وہ very very less than ہوگا distance between the charges condition پھر سن لیں کہ یہ charges point charges کہلائیں گے کب جب ان کا جو ریڈی آئی ہے یہاں سے یہ radius ان کے درمیان distance سے کم ہوگا جو charges اس condition کو فالو کریں گے ان کو بولیں گے ہم point charges یہاں تک بات سمجھا گئی ہم نے کیا دیکھا electric field کیا ہوتا ہے اور point charges کیا ہوتا ہے یہی سے تھوڑا میں آپ کو topic اب سکتے دے دیتا ہوں دیکھیں اب ہم سے پوچھا یہ گیا ہے electric field to point charges تو یہ ہم نے کیا دیکھا دیکھیں یہ دیکھا ہوتا ہے تیاری کرنے کا دیکھیں تو میں خود css کی preparation کر رہا ہوں msc physics ہوں تو میں اس بات کو بڑا گہرائی سے سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں اگر آپ مجھے کہیں تو میں electric field پہ چار پہ لکھ دوں گا مطلب کیا ہے کہ آپ جب گہرائی میں جب تک نہیں جائیں گے تب تک آپ اپنے ideas کو explore نہیں کر پائیں گے بات سمجھ گئے دیکھیں electric field due to اچھا اب یہ due to کیا بتا رہا ہے due to point charges دیکھیں کچھ لوگ اس point charges کا مطلب غلط لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی electric field کا hkr کی book میں جو ہے sorry hr کے اس book میں جو ہے پورا chapter ہے آپ پورا chapter کے ہرگز نہیں کرنا آپ نے پورا chapter ہم point charges کی بات ہے یہ topic میں نے نہیں دیکھا کبھی اس کا paper میں آیا ہو کوئی question کیونکہ ڈیو ڈیو ڈو ڈسک ہے ایسے کچھ ڈیو ڈیو ڈائی پول ہے electric field تو یہ electric field کا میں نے question دیکھا اگر کہیں آپ کو مل جائے آپ مجھے بتا دیجئے گا اس topic پہ میں lecture ویڈیو جو ہے وہ record ہے کر دوں گا ٹھیک ہو گیا جی اچھا آپ کو یہاں تک باتیں سمجھ آگئیں جو ہم نے کیا ٹھیک ہے clear ہو گیا اب ہم چلتے آگے ہم electric field to point charge جو ہے وہ calculate کرتے ہیں جی اب ہم بات کرنے لگے ہیں کہ electric field you are to point charge اچھا دیکھیں اس کے ساتھ ایک term ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں electric electric field فیلڈ انٹینسٹی اس ٹرم کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے ازرابائز میں فارمولا لکھوں گا اور پھر ٹینشن دیکھیں اس کا ایک دوسرا نام بھی ہوتا ہے ہمیں آنا چاہئے کیونکہ ہم سی ایس ایس کی پریپریشن کر رہے ہیں تو اس کا ایک دوسرا نام بھی ہوتا ہے ایلیکٹرک فیلڈ سٹرنٹ ایلیکٹرک فیلڈ سٹرنٹ اگر آپ یہ ڈیلی لیکچر واج کریں گے تحتیب سے جیسے ہم ڈیلی بیسیز پر دو دو ایک ایک دو دو ٹاپک کریں گے تو انشاءاللہ میں اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آپ کو سی ایس ایس کی فیزکس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اچھا یہ دو نام ہو گئے اب مطلب کیا ہے اچھا یہ ٹرم ہم نے ادھر بھی یوز کی یہ ٹرم ہم نے ادھر بھی یوز کی مطلب یہ تو دونوں میں کامن ہیں اور اس کو ہم پہلے جو ہے وہ کلیرلی انڈرسٹینڈ بھی کر چکے ہیں اچھا تو پھر مسئلہ کس کا ہے مسئلہ یہ ہے بھئی یہاں پہ انٹینسٹی کا ورڈ یوز ہوا ہے یہاں پہ سی ٹرمت کا ورڈ یوز ہوا ہے کیا مطلب ہے انٹینسٹی کا مطلب ہوتا ہے شدت کیا مطلب ہوتا ہے شدت اور سی ٹرمت کا کیا مطلب ہوتا ہے طاقت شدت اور طاقت ملتے جلتے لفظیں دونوں ایک ہی ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے یہاں پوزٹیف چارج رکھا ہوا تھا کیا ہوا یہاں پہ ہم کیا اناٹ لے کے آئے اور ایک اور بات اس طرح میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ یہ جو پوزٹیف چارج جو فیلڈ کریٹ کرتا ہے اس کو فیلڈ چارج بھی بولتے ہیں یہاں میں اس کو سورس چارج بھی بولتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹرمینالوجیز سٹارٹ میں اگر آپ جو ہے یہ مائنڈ میں بھی اٹھا لیں گے تو پھر آپ کو آگے ٹینشن نہیں اس کو سورس چارج بولتے ہیں اس کو ٹیسٹ چارج بولتے ہیں دیکھیں جی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ اس پہ فورس لگایا گا اور فورس پہ کیا ہوگی ریپلجن کی ہوگی کیونکہ اس پہ بھی چارج پوزٹیف اور سورس چارج بھی پوزٹیف ہے تو یہ اس پہ فورس لگایا گا اب یہ فورس کتنی لگایا گا یہی کہلاتا ہے کہلاتی ہے electric field intensity یا electric field strength یہی کیا کہلاتی ہے electric field intensity یا electric field strength اس کی definition بھی میں آپ کو notes میں دے دوں گا e is equal to formula ہوتا ہے f divided by not کیا مطلب ہے اب یہ force کی سمت ہے force vector ہے اور یہ بھی vector ہوتی ہے اور اس کی direction وہی ہوتی ہے جو force کی direction ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پاس یہ کیونٹ ہے اب کیونٹ پہ جتنی force لگے گی ان کی ریشو کا لائے گی electric field ہے intensity اور it is a vector quantity it is a vector quantity اور اس کو جو unit ہوگا وہ بنے گا newton نیوٹن پر کولم نیوٹن پر کولم یہ کیا بنے گا اس کا unit بنے گا یہاں تک بات کلیر ہو گئی اچھا electric field intensity in case of positive charge کیا ہوگی اس کی direction outward ہوگی اور in case آپ negative charge اس کی direction invert ہوگی اس کے لئے میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ second year کا chapter number one electrostatics ہے اس کو basically electric field کیا ہے electric field intensity کیا ہے electric field lines کی پانچ جو ہے وہ properties سے اس کو show کیا ہے وہ characteristics of electric field lines یہ لازمی ریڈ کر لیجی گا تاکہ آپ کا جو concept ہے وہاں سے build ہو جائے گا میں چھوٹی چھوٹی بات میں جاؤں گا تو پھر ویڈیو جو ہے وہ length ہو جائے گی کیونکہ پہلے بھی length ہو چکی ہے اچھا اب ہمیں یہ کہتا ہے کہ کوئی point charge نے اس نے بولا تھا point charges کہ زیادہ سارے point charge ان کا electric field نکالے میں ایسے نہیں کرتا میں کیا کرتا ہوں کہ میں پہلے ایک charge کا نکال لیتا ہوں اور پھر وہ میں اینڈ پہ apply کر دوں گا اب ایک charge کے لیے far single charge میں پہلے نکال لیتا ہوں far single charge یہ میں electric field کس کے لیے نکال رہا ہوں far single charge کے لیے اچھا جی اب یہ electric field میں single charge کے لیے کیسے کہ میرے پاس ایک positive charge ہے یہ دیکھیں دیکھ لیں جی single ہی اور یہاں پہ میرے پاس پی point کے 9 ہے اور یہاں سے جو اس کا distance ہے let's suppose میں کہتا ہوں وہ R ہے تو اب یہاں اس پہ force لگے گی جیسے ہم نے دیکھا تھا force outward ہوگی اور یہ force یہ کتنی ہوگی آپ coolam چیپ نمبر 12 مل جائے گا اگر کسی ٹاپک جو میں آپ ریڈنگ کے لیے کہہ رہا ہوں نوٹ چاہیے تو وہ نوٹ بھی میں پروائیڈ کر دوں گا آپ کمیٹ باکس میں کمیٹ کریں گے تو وہ میں پروائیڈ کر دیکھیں تو یہاں پہ اور جو ہے ہمارا description میں میں اپنے نمبر دے دوں گا تاکہ ورڈ اپ نمبر سے میں آپ سے شیئر کر سکوں اچھ کی کیو ون کیو ٹو ڈیوائیڈر بے آر کا سکیئر ہوتا ہے میں نے کیو ون کیو ٹو نہیں لکھا میں نے کیو اور کیو ناٹ لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس کیو اور کیو ناٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ تو کیو ون کیو ٹو ہوتا ہے اب یہاں پہ یہ ہے کہ ایک کیو ہے اور ایک کیو ناٹ ہے تو اب وہاں کیو ون کیو ٹو کی وجہ سے لکھتے تھے کیو ون اور کیو ٹو جو چیز گیون ہوگی ہم ویسے فارمولے میں پٹ کر دیں تو یہ کیا ہے یہ وہ f ہے جو اس چارج پہ اس ٹائم لگ رہی ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب اگر میں آپ سے کہوں کہ سمپل الیکٹر فیل کیا ہوتا f ڈیوائیڈ بائ کیو ناٹ آپ دیکھیں f ڈیوائیڈ بائ کیو ناٹ ہوتا تو یہاں پہ ہمارے پاس f کیا ہے f یہاں پہ ہمارے پاس ہے k q q ڈیوائیڈ بائ r کا سکیر اور یہ دیکھیں یہ 1 over q ڈیوائیڈ ساتھ کھڑا تھا تو q ڈیو 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 کینسل ہو گیا اور ہمارے پاس جو electric field intensity کی value آگئی وہ ہے electric field intensity is equal to k q divided by r کا سکیر تو یہ ہم نے electric field intensity calculate کر لیے single charge جو تو اب یہ جو ہے ہم نے electric field intensity کا formula نکال لیا اب ایک بات میں یہاں سے clear کر دوں کی electric field intensity depends upon only source charge یہ صرف source charge پہ depend کرتی ہے یہ test charge پہ depend ہے نہیں کرتی تو یہ بات یہاں سے آپ clear کر لیں یہاں تک دیکھا اور یہ تھا single charge کے لیے اب single charge کا formula ہمارے پاس electric field کا آگیا تو چھٹکیوں میں دو منٹ باقی لگیں گی اور ہم n number کے لیے نکال لیں تھیوری کی tension لینی وہ میں بھی آپ کو پروائیڈ کر دیکھیں اب بھی میں نے کیا کہا پہلے single charge کے لیے اور اب میں بات کرنے لگا ہوں کس کے لیے far n charges far n charges اب اگر n charges کی بات ہے تو پھر کیا ہوگا یہاں پہ کوئی q1 ہے یہاں پہ کوئی q2 ہے یہاں پہ q3 ہے یہاں پہ q4 ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ qn ہے یہاں پہ کوئی b ہے اور اس p point میں نے کیا رکھا ہوا ہے میں n ڈ ڈ ڈ r1 ہوگا اس سے فاصلہ کیا ہوگا r2 ہوگا اس سے فاصلہ کیا ہوگا r3 ہوگا اور دیکھیں یہ r4 ہوگا تو اس طرح سے ہم نے دیکھیں ہم نے پہلے 1 کے یہ کیا جگہ r n اب جونکہ یہ سارے positive ہیں تو جو force لگے گی وہ ہمیشہ یہاں پہ اٹور لگے گی تو اس کا مطلب ہے اگر میں اب first کے لیے اس charge کی لکھنا چاہوں elective field intensity کا فارمولا تو e1 میرے پاس کیا آجائے گا یہ آجائے گا k q 1 divided by r 1 کا سکیر اب میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گی کہ یہ فارمولا ہم نے ابھی نے یہاں پہ apply کا دیا for single one charge number one اب آپ charge number two کی بات کریں گے k q two divided by r two کا سکیر اس طرح جب آپ چلتے جائیں گے تو یہ آجائے گا e n اس کے لیے q n کے لیے k q n divided by r n کا سکیر ٹھیک اب ہم simply کیا کریں گے ہم نے to n number of charge total elective field نکال ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے e total تو وہ کس کے برابر آجائے گا e one plus e two plus e three اور یہ so on e n ٹھیک ہے اب یہ کیا جائے گا k q one divided by r one کا سکیر plus k q two divided by r two کا سکیر ٹھیک ہے and so on اور یہ آئے گا k q n clear ہے آپ کو نظر آرہے q n divided by r n کا سکیر دیکھیں اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک term ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں submission sum up کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ لکھ لکھ is equal to one to n کہ ہم یہاں پہ k q sorry i لکھ لیتے ہے i تونکہ آپ اس سے کوئی familiar ہوں گے i divided by r i کا سکیر اور یہ ہمارے پاس کیا آگیا total electric field کیا مطلب ہے i i one put کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا آئی two put کریں گے آپ کو next ملے گا آئی three put کریں گے آپ کو next ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد سے کیا کر سکتے ہیں اب یہ ہے electric field due to n number of charges اور یہاں پہ آپ کے topic ہر طرح سے جو ہے یہاں پہ completed ہو چکا ہے ٹھیک اب میں notes آپ کو visible کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں اب notes جو ہے یہ میں نے اس لحاظ سے کچھ لکھے تھی اس میں کو کمی ہو سکتی ہے جلدی میں لکھے گئے تو یہ electric field کیا ہوتا ہے آپ اس کو pause کر کے لکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اوپر میں نے mention کیا کہ what is meant by point charges اور یہ 2012 میں ایک نمبر آ چکا ہے یہاں پہ یہاں پہ کچھ source charge ہے یہ test charge ہے تو اس کے در میں یہاں پہ field create ہو گیا ایک formula میں نے یہاں پہ لکھ ہے direct لکھ دیا میں نے یہاں پہ اور یہ تھوڑی سی میں نے اس کے بارے discussion کر دی ہے اس کا unit بتا دیا ہے کیوں not کیا ہے اور یہ سب کچھ یہاں پہ میں نے last پہ یہ point charges definition بھی دے دیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس next جو ہے next میں تھوڑی سی دکھانے میں دکھانے یہ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس سنگل charge کے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آرہ ہے یہ point charge کے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں تک یہ point charge کے لیے find ہے کر لیا ٹھیک ہے تو یہ point charge ہے اور یہ number of charges کے لیے ہے اس کو آپ پاس کر کے آپ اس کو نوٹ اپنے بنا سکتے ہیں اگر کوئی suggestion ہو تو وہ بھی آپ مجھے دے سکتے ہیں تاکہ میں آپ کا بھائی ہوں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ مل کے تیاری کرنی ہے تو باقی ویڈیو کی quality میں کوئی تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ماظر گزارہ ہو جاتا ہے ٹھیک تو یہ آج ہمارا فس لیکچر تھا انشاءاللہ ترطیب سے ایسے آپ کو css فیزر کمپلیٹ سلے بس میں کلیر کروں گا انشاءاللہ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اگر آپ کو کسی قسم کوئی کیوری ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں ڈسکرپشن میں اپنا نمبر چھوڑ دوں گا کسی کو نوٹ چاہیے ہوں تو اس کو پی ڈی ایف فارم میں بھی مل جائیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک اللہ حافظ